نمسکر ستسرکہ لاداو کرنا چاہتا ہوں کچھ سکھ کٹڑ وادی لوگوں کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں میں نے جو دیکھا جو ویڈیو ابھی آپ کے سامنے میں پلے کر رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے ایک لڑکا ہے وہ جلدی باجی میں آتا ہے ہو سکتا ہے کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یا کچھ بھی ایسی گھٹنا گھٹ سکتی ہے وہ گردوارہ صاحب کے اندر آتا ہے مطحہ ٹیکنے کے لئے وہی پاس میں کوئی کھڑا سیوہ دار ہے جو بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک جادت ہی کرتا ہے مطلب مار پیڑ جیسی گھٹنا ماں ہوئی ہے گردوارے کے اندر آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اچھے سے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بار بار آپ چیک کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے دراصل میں یہ ہوتا کیوں ہے اور اتنی زیادہ کٹڑتا کیوں بات یہاں پہ بس اتنی ہے کہ وہ لڑکے نے سر میں کپڑا نہیں رکھا ہوا ہے اور وہ مطحہ ٹیک رہا ہے اور مطحہ جو اس کا ٹیکنے کا جو طریقہ ہے بہت عدب کے ساتھ ہے بلکل اتنی عدب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ عام بیکتی ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ جب کوئی انسان زیادہ دکھی ہوتا ہے یا پیڑیت ہوتا ہے تو تو ہی وہ اتنے سہج بھاو سے اپنا مطحہ ٹیکتا ہے گردوارے صاحب میں ہو سکتا ہے یا تو وہ لڑکا ہندو فیملی سے ہو یا ہو سکتا ہے وہ مسلم یا مسلم تو کہہ نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے ہو دوسرے جو نون سکھ ہیں عیسائی بھی ہو سکتا ہے یا اینی ادھر کسی ریلیجن سے بھی ہو سکتا ہے اگر سکت فیملی سے ہوتا تو بھی اس کو ساتھ ایسا کرنا گلت ہے کیونکہ وہ جلدی باجی میں بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے اور مجھے اس ویڈیو کا جب میں نے سورس پتا کیا تو پتا لگا کہ وہاں پہ کوئی لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جو اس کے بعد وہ لڑکا دعا مانگنے آیا منتیں مانگنے آیا انکہ منت کر رہا ہے وہ اس پرماتما سے چلیے اب اس مسئلے کو تھوڑا اپنے طریقے سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیوں اتنی جیادہ کٹڑتا فیل گئی سکت حرم میں کہ سر دھکنا لاجمی ہے اور سر نہ دھکے ہوئے بندے کے ساتھ کسی بھی حد تک بدسلوکی کی جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس مسئلے میں اگر مجھے اکال تخت میں بیٹھے جو سپریم کورٹ آف سکھیزم جس کو کہا جاتا ہے اگر اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے تو میں کروں گا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی پروا نہیں ہے کیونکہ نولیج اگر آپ کے پاس آثنٹک ہے تو اس دنیا کے کوئی بھی طاقت آپ کو جھکا یا ڈر آ نہیں سکتی پنجاب میں میں کافی لمبے سمیے سے رہا میرے ساتھ کئی جیادہ ایسے کٹڑوادی لوگوں کا پالا پڑا ڈلی میں پڑا اور جب میں نیپال گیا تو نیپال بھی کچھ پنجاب کے کٹڑوادی لوگ ملے جیسے سکھ چینل جو ہے اس کے سید کوئی ریپورٹر یا ہو سکتے اس کے کوئی کرمچاری تھے سردار جی انہوں نے بھی میرے سے ایک کٹڑتا دکھائی وہاں پہ جب میں وہاں کتھا کر رہا تھا کہ وہ ان کا کہنا ہے تھا کہ پنجابی میں کتھا کرو تو نیپال میں پنجابی کون بولتا ہے نیپال کے لوگ کیا پنجابی سمجھتے ہیں جو نیپال کے سکھ ہیں نہیں سمجھتے تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اتنی کٹڑتا کیوں چلی اب بات کرتے ہیں سر دھکنے کے مسئلے میں اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاصا ویلیو رکھتا ہے خاص طور پر جو اپنے کو سکھ بتاتے ہیں ان کو یہ ویڈیو سمجھ لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں سر دھکنے کا اصل مائنے کیا ہے اور سر دھکنے کا مقصد ہم لوگوں کو جو تتھا کتھت پرچارک میں ان کو اس لئے کہتا ہوں تتھا کتھت کیونکہ ان کے پاس صحیح نولیز نہیں ہے یہ سمجھتے جس نے سر دھکا ہوا ہے وہی سکھ ہے جس نے پانچ ککار پہنے وہ سکھ ہے نہیں یہ بلکل گلت ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ پگڑی پہن کے یا ٹوپی پہن کے پیدا ہوتا نہیں ہوتا خود گرو نانک کے بڑے بیٹے بابا سری چند انہوں نے کبھی پگڑی نہیں بادی لیکن میں مانتا بھی اور جانتا بھی ہوں کئی سکھ سمپردائیں گرو نانک کے بڑے بیٹے سری چند کو سکھ مانتے ہی نہیں ان کے ساتھ جو چلیوی سمپردائی ہے ان سمپردائی کو آسکھ نہیں مانتے ہیں کوئی گنے چونے لوگ ان کو ریسپیکٹ کر پوچھتے باقی کوئی ویلیو نہیں ہے میں بات کر ہوں سمپردائی کی دراصل اب یہاں پہ سمجھنے کا خیلی ہے کہ پگڑی باد لینا سر میں کپڑا ڈال لینا گردوارے میں آنا یا مطح ٹیک گردوارے کے اندر اس کی کوئی رائٹ انفرمیشن آج تک نہیں دے پایا ہمیشہ کوئی بھی چیز کہہ دیتا کسی بھی پرچارک سے پوچھ لو آم پبلک خاص طور پہ میری کسی بھی ویڈیو میں ہست چھپ نہ کریں میں اس لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کیونکہ آپ کو پوری نولیز نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی مجھے ریسپونس کرنا چاہتا وہ مجھے ایکسپوز کریں مجھے چیلنج دیں چاہو پھر کسی بھی دھرم سے ہو مجھے دکت نہیں ہے میرے ریسپونس ملنگ کوئی دکت نہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ سر ڈھکنے کے لئے گرو صاحب نے کہا تھا کہ پرماتما آپ کی ایسا کچھ نہیں کیونکہ سکھ کتھ باشا اس کا ایکسپلینس دے ہی نہیں سکتے اور دوسری بات اگر سر ڈھکنا لاجمی ہے تو جو میں پگڑی پہنی ہے ابھی میں نے دستار بادی ہے کیا اس دستار کے اندر میرے سر گنجا نہیں ہے بلکل ہے اس دستار کے اندر بھی میرے سر گنجا ہے تو سر ڈھکنے کا مطلب کیا ہے سر ڈھکنے کا مطلب اگر سکھ کنسپٹ کا کچھ الگ ہے ہندو وں کا الگ ہے کیونکہ پگڑی ہندو میں بھی ہیں مسلم میں بھی اگر سر ڈھکنے کا spiritual concept اگر سکھوں کا الگ ہے ہندو وں کا الگ ہے مسلم وں کا الگ ہے اور باقی الگ دھرموں کے الگ ہیں تو دھیان ڈھکنا یہ دھرم کے نام پر راز نیتی ہے مطلب یہ لوگ پگڑی بادنے کا یا سر ڈھکنے کا ارث ہونا اصل میں جو سر ڈھکنے کا concept ہے یہ sexual energy transformation جو ہوتا ہے جو ہماری sex energy ہے وہ liquid form میں ہے ہمارے ناوی سے نیچے اور جب وہ energy بھاپ بن کے اوپر اٹھتی ہے یعنی levitation کہا جاتے ایک gravitational force جو اس کو ناوی سے نیچے رکھتا liquid اور levitation جو اس کو بھاپ بنا کے اوپر اٹھاتی ہے اپنے گرو گرن صاحب میں پڑھا ہوگا ڈا پنگل اور سوسپنا جس کو سنسکریت بھاسا کا سکھمنا جو لفظ ہے اس کو سوسپنا سے لیا گیا ہے سنسکریت بھاسا کا سب اور آپ نے دوسری چیز سنی ہوگی سیو اور ساکتا یعنی سیو اور سکتی جس کو آپ آگیا چکر کہتے ہیں یہ جو 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 ہے ہمارا front کا یا back میں تو ایسی کئی concept ہیں ان سے related یہ concept ہے آپ کو آنے ویڈیو لیکچر میں آپ کو میں کلیر کروں گا کہ سیر کیوں ڈھکا جاتا پگڑی خودی نہیں پتا سیر کیوں ڈھکے جاتے ہیں اور جتنے بھی الگ کلر کے سیر ڈھکنے کے کپڑے ہوتے ہیں الگ دھرموں میں سبھی میں تو ان کپڑوں کا ارث ہے ان کلر کا کیا میننگ ہے وہ جتنے بھی کلر ہیں ان کا کیا میننگ نکلے گا آدھی ہمیں بتا جاتا ہے اور اگر سپریم کوٹ آف سکھ ہیزم جو اکال تک سائب ہے وہاں بیٹھے کوئی بھی اگر سکھ لیڈر ہو یا دلی سکھ گردوار مینیزمنٹ یا پوری انٹرنیشنال سکھ کیمی نیٹی اس کے جو فیمس ہے جو کہتا ہوں میں اتنا بڑا ویدوان ہوں کیونکہ سمپردائی لوگ بہت بڑا اپنے کثا باشا کو پرموٹ کرتے ہیں اور یہی لوگ اکثر مجھے بھی پریسان کر رہے دے ان لوگ کو میں سیدھا چنوٹی دے رہا ہوں یا تو اپنی explanation سدھار دیجئے اگر نہیں سدھار تے تو آپ کو میں سیدھا directly چنوٹی دے دوں گا اس میں سمائی نہیں لگا جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے اتنے سالوں سے ایک غلط explanation دے رکھی ہے اس کو ہسٹری سے جوڑ دیا جاتا ہے اتحاس سے جوڑ دیا دیتا اتحاس سے کیا لینا دینا اگر سر ہندو ڈھکتا ہے تو اس کا بھی ایک میننگ ہونا چیئے مسلم ڈھکتا ہے تو اس کا بھی سکھ ڈھکتا ہے تو وہ بھی کسی بھی دھرم کے لوگ ہیں اگر وہ سر ڈھکتا ہے تو پوری world میں پوری globally اگر ہم study کریں پورے دنیا میں لگ بھر 3300 سے زیادہ دھرم ہے ادم ادھکتر دھرم سر میں کپڑا رکھنے کا آپ کو invitation دیتے ہیں یعنی کہ ٹوپی یا کپڑا یا رومال یا پھر کسی بھی پرکار کا جیسے پگڑیاں یا کسی بھی طریقے سے سر رکھنا لاجمی ہے اس کا concept اس کا meaning اگر آپ کے قطع واج اتحاس یا history سے دیتے ہیں تو سمجھ لیں ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا اگر وہ ادھیاتمی کا ارث دیتے ہے تو ان 4300 concept کا ایک meaning چاہیے ان کے الگ الگ definition نہیں ہو سکتی ہیں جو ہندو وں کا اگر الگ ارث ہے مسلم الگ ارث دے رہے سکھ الگ دے رہے تو دھیان دینا یہ لوگوں کو بہلا فسلا کے گمرا کر کے اپنی دھرم کے نام پہ ایک بزنس چلا رہے روٹیاں سیک رہے ان کو کہا جاتا ہے دھارمی راجنی تگ نیتا اور آج سکھ دھرم سمپردائے میں ادھکتر ایسے پرچار رکھ ہیں ان کو نہیں پتا سر دھکنے کا spiritual یعنی ادھیاتم ارث کیا ہے کیونکہ وہ سنی سنا ہی باتیں بول لیں ان کو ہیسٹری سے بول دیں گے اتحاس سے کتاب ایک گرند اٹھا لیں لوگوں کو گمرا کر دیں اگر اتحاس کی بات دیکھو کہ ہر ایک دھرم الگ concept بن جائیں گے تو پھر سر ڈھک نے کا جو actual meaning وہ کہاں جائے گا اگر کوئی بھی کتاب اچک ایسا ہے تو بتائے نہیں تو پبلک کو گمرا کرنے بند کرے کیونکہ آپ لوگوں کے گمرا کرنے کی وجے سے آج گردوارہ صاحب کے اندر یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کا نتیجن صرف میں تم کتاب آچکو کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں اگر آپ نے صحیح meaning بتایا ہوتا یہ دھرم کے نام پہ پگڑی کے نام پہ اتنی کٹر تر تر نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگوں نے کیونکہ بڑی بڑی سمپردائیں ہیں آپ کے پاس 24 سمپردائیں بن چکی ہیں تو جو سک دھرم سمپردائیں پنت ہے اس مت نے الگ سمپردائیں کو پہلے بنا دینا تھا دس گروہ نے ایسا نہیں کیا اگر یہ 24 الگ concept بن چکے ہے تو اس کا مطلب گرو گران صاحب کے concept کام نہیں کر رہے سب نے اپنی دکانے کھو لیا 24 الگ الگ بڑی بڑی wholesale market یہاں پہ تیار ہو چکے سک دھرم میں اور ان کو سمجھنا عام جن جو سامان میور ہے ان سب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہاں بہت بڑا plan ہو رہا ہے platform تیار کیا بزنس hub اگر 43 دھرموں کا ایک کنسپٹ دکھا دے سیری ڈھکنے کا ارث تو بات کریں نہیں تو لوگوں کو گمراہ کرنا بند کر دے اور اگر کوئی کسی کارن بس گردوارے میں کپڑا ڈال کے اگر مطھا ٹیکنے نہیں آتا کیا اس کے ساتھ مار پیٹ کرنی چیئی یہ جائج ہے کیا یہ گرنانک اور گرو گوبین سنگھ کے دوارہ جو چلائے گئی جو سکھ سمپردائے تھی کیا اس کا یہی مہینے تھا بلکل نہیں تھا تو پھر ہو کیا رہا ہے کئی ایسے ایسی ٹکسالے ہیں گیارہ ٹکسالے بن چکی ہیں اور سبھی میں ایک سے ایک بڑے کٹڑوادی ہیں ایسا کیوں اگر کوئی بھی سمپردائے کا ہو وہ مجھے اس کا ارث بتائے نہیں تو میں اپنا ارث دیتا ہوں کیونکہ اب سمجھ آ چکا ہے ان سمپردائوں کے پاکھنڈ کو توڑنے کا کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دھرم کے نام پر ایسا گمراہ کر دیا ہے اور ایسا کٹڑوادی سوچ بنا دیا ہے کہ ہندی بھاسی رہنے والے سکھوں کو سکھ نہیں سمجھ ان کو بھائیہ کہتے اور جو ان کے اگر نون سکھ یا کسی بھی گروپ یا ورگ سے آتا ہے اگر پگڑی نہ پہن ہو کسی کارن اس کو پتا نہ ہو تو کٹڑوادی روی یا کیوں ان کو سمجھ آنا گائیڈ کرنا ہمارا فرج ہے اگر ہمیں نہیں پتا تو دوسروں سے پوچھ چاہیے مار پیٹ کا کیا حق ہے آپ کو human rights پتا ہے اگر اس کی detail کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے اور میں سیوہ دار ہو اس کو ایک کانونی کاروائی سے دکھا سکتا ہوں کی یہ کر کیا رہا ہے اور سر ڈھکنے کا spiritual meaning میں اس time دوں گا مجھے دککت نہیں ہے کیونکہ کٹڑواد فیلانے والے بھرم اور بھرانتیاں فیلانے والے اکثر دھرم کے ٹھیک دار کتھا امید کرتا آپ ویڈیو کو سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب سمجھیں گے دھرم واد کٹڑواد جاتی واد اور کسی بھی پرکار کے بھید باؤ کو ختم کر دے کے لئے مجھے آپ سب کا سمرتھن چاہیے 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 کسی بھی دھر میں جاتی ورگ سے ہیں امید کرتا آپ انسانیت کے لئے قدم بڑھائیں گے اور مانا اوتا کو سمجھ سکس ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اسی منند پرماتمہ آپ سب پر مہربان ہو نمسکار ست سرکال آدھاب